ایم پی امتیاز جلیل کے ذریعے 14 اپریل 2022 کو وزیراعظم نریندر موڈی کو ایک خط لکھا گیا جس میں 200 کروڑ روپے کے خصوصی پیکیج کی درخواست کی گئی تھی اس وقت میڈیا نے بھی اس بہانے کی مطالبے کو پبلی سیٹی ڈی رکنہ اسمبلی سید امتیاز جلیل کے مطالبے کی اساتذہ ماہرین سمیت تمام ستھوک سے حمایت کی گئی یونیورسٹی نے اسے 31 اگرز 2023 کو پیش کیا تھا اور ریاستی حکومت کے ذریعے تفصیلی معلومات کے ساتھ مرکز کو تجویز بھیجی تھی ایم پی امتیاز جلیل کے ذریعے وقتن فوقتن کامیابی پیروی کے بعد وزیراعظم نریندر موڈی نے پردھان منتری اچتر شکشہ ابھیان یوجنا کے تحر ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کا یونیورسٹی کے لیے 100 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور کی ہے یونیورسٹی کی چانسلر نے ایم پی امتیاز جلیل کو ایک خط کے ذریعے متعلق کیا ہے کہ وزیراعظم نریندر موڈی کل 20 فروری 2024 کو صبح 11 بجے سی سی ٹی وی سسٹم کے ذریعے باز آپتہ اعلان کریں گے چانسلر نے یونیورسٹی انتظامیہ یونیورسٹی کے آثورٹی بورڈ تدریسی و غیر تدریسی عملے اور طلبہ سے درخواست کی ہے کہ وہ ایم پی امتیاز جلیل کی طرف سے یونیورسٹی کے احاتے میں صفارٹ ہال میں منقضہ پروگرام میں شرکت کرے ایم پی امتیاز جلیل نے 14 اپریل 2022 کو وزیراعظم نریندر موڈی کو لکھے اپنے خط میں ذکر کیا کہ بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر نے ایک خوبصورت اور حیاتیاتی متنہ علاقے میں بدھگار کے دامن میں ایک بڑا تعلیمی عملی مرکز خائم کیا ہے تاکہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو اور کوئی تعلیم سے محروم نہ رہے طلبہ محققین جو میار اور سماجی وابستقی کو پروان چڑھاتے ہوئے قوم کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں وہ یہی سے پیدا ہوتے ہیں ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کی طرف سے خائم کیے گئے بابا صاحب امبیٹ کر مراتوڑا یونیورسٹی ملند کالیج آف آرٹس کومرس اینڈ سائنس ڈاکٹر امبیٹ کر لاؤ کالیج ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کومرس آرٹس کالیج پی ایس پولی ٹیکنک اینڈ انجینیرنگ کالیج پی ایس فیزیکل ایڈوکیشن کالیج ملند ملٹی پرپس ہائی سکول اور کالیج اس میں آغاز سے بھی بہت زیادہ اچھا تعلیمی نظام رہا ہے سبا یونیورسٹی اور ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں علم کی فراہمی کا کام جو بہت بہتر ہو چکا ہے بڑی دیانتداری سے کیا جا رہا ہے یونیورسٹی نے تعلیم تحقیق توسیع اور خدمت کے سار چار اصول بنائے ہیں یونیورسٹی کی جانب سے مختلف فیزیکل فیکلٹی کے تحت ڈگری پوسٹ گیجویٹ کورسز مسابقتی امتحانات اور سرٹیفیکٹ کورسز کے ساتھ ساتھ اخترائی کورسز بھی شروع کیے گئے ہیں محنت کی وخار کو اہمیت دیتے ہوئے طلبہ میں خود اعتمادی اور خود انہیں ساری کے مقصد سے یونیورسٹی کی سطح پر اہم فلاحی اسکی میں نافذ کی جاتی ہے طلبہ اور محققین کو زیادہ سے زیادہ تعلیمی سہولیات فرہم کرنے کے لیے تعلیم ادارے اور یونیورسٹی انتظامیہ متدد شعب جات کی نئی امارتیں تعمیر کر کے سڑکو پانی کی فرہمی بجلی سمیت دیگر بنیادی سہولیات فرہم کرنے کے لیے مسلسل کوشہ ہے اس کے ساتھ رکنہ اسیمبلی سید امتیاز جلیل نے وزیر آزم کے نام اپنے خط میں بتایا کہ اس علاقے میں تعلیم کے لیے آنے والے طلبہ کے لیے ہاؤسٹل بھی بنایا گیا ہے روز نئی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے اورنگاواز سمچہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹفیکشن پانے کے لیے ہمارے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر کبر کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے موسیقی